بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ نے چوبیس لاکھ ربامیت کے علاقے پر حکومت کی راتوں کو اٹھ اٹھ کر پہلا دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کا خیار رکھتے تھے کہتے تھے اگر پراتے کنارے پر ایک اتہ بھی پیاسا مار گیا تو کل قیامت کے دن عمر سے اس بارے میں پوچھ ہوگی ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دربار کا وقت خطط ہونے کے بعد گھر آئے اور اس کام میں لنگ گئے اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پناہ شخص سے میرا حق دلوا دیتی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک دردہ پیٹ مارا اور کہا جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں اور جب میں گھر کے کام کاج میں مشروع ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو بات میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو جسے دردہ مارا تھا دلوایا اس کے ہاتھ میں دردہ دیا اور اپنے پیٹ آگے کی کہ مجھے دردہ مارو میں نے تم سے زیادتی کی ہے وقت کا بادشاہ چوبیس لاکھ رفع میر کا حکمران ایک آدمی سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے زیادتی کی ہے مجھے ویسی ہی سزا دو اس شخص نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں نہیں خلق قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا تم مجھے ایک دزا مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تُو کافر تھا زالب تھا بکریاں چلاتا تھا خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمنوں کا خلقہ بنائیا کیا تُو اپنے رب کے احسنوں کو بھون گیا آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہہ مجھے میرا حمد اللہ تو اسے برہ مارتا ہے اے عمر کیا تُو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے کا نہیں قد قیامت کے دن تجھے خدا کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ اسی بات کو دکھاتے رہے اور بڑی دیر ہوتے رہے سبحان اللہ اور بهleri مجھے کیا کسی باتھی ، ایرہ کرنے